اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم اپنی ویڈیو میں رہبر شریط و طریقت ولی کامل حضرت بابا فقیر محمد چورائی نقش بندی رحمت اللہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے ناظرین برس غیر پاکو ہند میں سلسلہ نقش بندیہ کو بڑا عروج حاصل ہوا اس سلسلے کے معروف بزرگ حضرت شیخ احمد سرہندی کی ذات گرامی کی بدولت اشاطی اسلام کو بہت تقویت حاصل ہوئی اسی سلسلے کی کچھ برگزیدہ ہستیوں نے پاکستان میں دینوں اسلام کی ترویج اور اشاط میں بڑا کام کیا انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت بابا فقیر محمد چورائی نقش بندی رحمت اللہ کی ہے جن کی صوبت فیض سے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام پیدا ہوئے جن کی شورت اور عظمت ہمیشہ تابا رہے گی آپ کا نام فقیر محمد اور لقب حاجی گل محمد تھا اور عام لوگ عقیدتوں محبت سے بابا جی کے نام سے پکارتے تھے آپ کے والدے گرامی کا نام حضرت نور محمد رحمت اللہ علیہ تھا آپ کے والد حضرت نور محمد رحمت اللہ علیہ ترائی تزی شریف میں چند سال رہے وہیں حضرت فقیر چورائی صاحب پیدا ہوئے حضرت فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ چورائی کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کے جد امجد حضرت خاجہ فیض اللہ علیہ بقید حیات تھے انوار تہرائی کے مولف فرماتے ہیں کہ آپ کی پدائش کی خبر سن کر فرمایا کہ لڑکا میرے پاس لاؤ حضرت کے خاندان میں سے کسی نے خاجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کو گودی میں لے کر حاضر کیا حضرت خاجہ فیض اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا لواب دین حضرت خاجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے موں میں دیا اور فرمایا کہ لڑکا بڑا نیک بخت ہوگا اور اس کے وجود مبارک سے بہت فیض ہوگا چنانچہ آپ کا چہرہ مبارک اسی روز سے انوار الہی سے درکشہ تھا آپ کے والدے گرامی روحانیت میں کامل ہونے کے علاوہ علوم ظاہری میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے قرآن شریف حدیث تفسیر اور فقہ پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا حضرت فقیر محمد صاحب جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہو گئے تو آپ کے والدے ماجد نے خود انہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دی آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ نے عربی فارسی اور اردو پڑھی پھر آپ نے تفسیر حدیث اور فقہ کی کتب پڑھی آپ کو تصوف کی کتب پڑھنے کا بڑا شوق تھا اسی لئے فارق وقت میں بزرگان دین کی کتب کا متعلیہ کیا کرتے آپ کو فقیر مسائل پر بہت عبور تھا اگر کوئی آپ سے شریع مسئلہ دریافت کرتا تو آپ چاروں اماموں کا مسئلہ بیان کر دیتے مگر امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ آپ خود ہنفی فقہ کے مقلت تھے آپ کی زندگی اتباع سنت کا ایک مثالی نمونہ تھی آپ ہر کام کو سنت نبوی کے مطابق سرانجام دیتے آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، نماز، روزہ گویا ہر کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہوتا کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی خود سنت پر عمل کرنا اور دوسروں میں سنت کا حیاء کرنا بنا رکھا تھا خلاف شرع امور کو قطعی طور پر ناپسند فرماتے آپ صبحوں کی نماز ادا فرمانے کے بعد طروع آفتاب تک مراقبہ فرماتے اس کے بعد قرآن پاک کا ہڑائی سپارہ تلاوت فرماتے دوپیر کے کھانے سے پہلے اپنے بزرگوں کا ختم شریف کراتے اور بعد طعام کیلولہ فرماتے نماز زہر کی ادائیگی کے بعد پھر تلاوت فرماتے ازام بعد عرباب حاجت حاضر ہوتے کسی کو تو آپ پانی دم کر دیتے کسی کو تعویز عطا فرماتے اور کسی کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نماز اثر کے بعد ختم شریف حضرت امام محمد معصوم پڑھتے خاص خاص احباب کو شمولیت کا شرف ملتا شام کا کھانا تناول فرمانے کے بعد نماز اشاء آدھا ہوتی آپ ہمیشہ نماز باجمات کو پسند فرماتے دورانے سفر مسجد میں قیام ہوتا فرماتے میں خدا کا مہمان ہوں اس لیے قیام بھی اسی کے گھر میں ہے روزانہ ایک مرتبہ دلائل الخیرات اور حضب البحر پڑھتے آپ ذکر خفی کو زیادہ پسند فرماتے آپ کا قلب مبارک ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتا اور دیکھنے والے کو ذکر الہی کی ہلکی سی دل سے نکلتی ہوئی آواز خود سنائی دیتی حالانکہ آپ زبان سے خاموش رہتے آپ کے ارشادات میں شامل ہیں باطن درست کرو کیونکہ بعد مرک ہمارے باطنی ہی نجات کا موجو بنیں گے خدا کو خدا کے لیے چاہو مقصد کے لیے یاد کرنا تو مقصد کی یاد ہے اکثر یہ حدیث سنایا کرتے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے قادر مطلق اپنے بندوں کو فرماتا ہے جو شخص میرے حکم پر راضی نہیں اور میری بلا پر سابر نہیں اور میری نصیت پر شاکر نہیں میرے اتیا پر کانے نہیں پاس وہ شخص میرے سوا کسی اور کو رب بنا لے ذکر صفر و حضر میں بھی جاری رکھتے یاروں کو آپس میں کینا اور حسد صدر منع کرتے مریدین کو دوست یا یار کہہ کر یاد فرمایا کرتے تھے مرید کا لفظ استعمال نہ کرتے تھے آپ نے سلسلہ نقش بندیہ میں اپنے والدے ماجد کے دست حق پرست پر بیعت کی بیعت کے بعد آپ نے اپنے مرشد کے ارشاد کردہ وظائف پر بہت ریاضت کی اگرچہ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت میں ذکر و فکر کی رغبت بہت زیادہ تھی مگر مرشد کی توجہ سے علم و عرفان کے باطنی دروازے کھل گئے کیونکہ والد ماجد سے آپ کو دو شفقتیں یعنی ایک باپ اور دوسرے مرشد کی حسیت سے بیق وقت حاصل ہوئیں اس لیے آپ تھوڑے عرصے میں ہی کامل ہو گئے آخر بیس سال کی عمر میں آپ کے والدے ماجد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ساتھ سلسلہ نقشبندیہ کی اشاد کی بھی تحقید کی حصول خلافت کے بعد آپ نے اپنے جائے قیام پر رشد و عدایت کا سلسلہ جاری کیا آپ لوگوں کو حب رسول اور اتباع قرآن و سنت کا درس دیتے تھے آپ اپنے مریدوں کو بڑی توجہ سے تربیت کرتے آپ گاہے بگاہے دور دراز کے علاقوں کا تبلیغی دورہ بھی کرتے اس طرح بڑے بڑے عالم دین اور فضلہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے جو آپ کی صوبت اور نگائے فیض سے علم و عرفان کے آفتاب بن کر چمکے آپ کی ولایت کا شورہ دور نزدیک بہت جلد پھیل گیا آپ کے آخری دم تک ظاہرین اور طالبین آپ کی خدمتِ آلیہ میں حاضر ہو کر اقتصابے فیض حاصل کرتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے جلیل قدر بزرگ ہستی حضر شیخ احمد فروق مجدد اللفثانی سے والہانہ محبت تھی آپ ہر سال ان کے سالانہ عرص مبارک پر ایک کافلہ کی صورت میں جاتے اس کافلے میں آپ کے خلفاء اور مریدین سبھی شامل ہوتے وہاں جا کر آپ ان کے مزار اقدس پر اکثر مراقبہ کی صورت میں زیادہ وقت گزارتے عرص میں شامل ہونے والے حضرات کی حسب توفیق خدمت بھی کرتے حضر خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ کے فیض یافتہ خلفاء کرام نے اسی مشن کو جاری رکھا جس کی اشاعت آپ زندگی بھر فرماتے رہے اور سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کی ترویج میں کوشہ رہے محمد عادل شاہ صاحب نے انوار تہرائی میں آپ کے نو خلفاء کے اسمائے گرامی نقل فرمائے جن میں حضر خواجہ غلام مہیدن بادلی حافظ سید جماعت علی شاہ حضرت حاجی جماعت علی شاہ لاسانی حضرت مولوی محمد حسین حضرت مولوی غلام محمد بگوی لہوری حضرت حافظ عبدالکریم حضرت محمد حسین حضرت مولوی غلام نبی حضرت مولوی غلام یوسف حضرت سید اکبر شاہ راجہ شہراز خان حافظ فتح الدین سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں آپ نے 29 محرم الحرام یکم جولائی سن 1315 ہجری یعنی سن 1897 بروز جمعیرات بوقت اثر سو سال کی عمر میں وصال فرمایا آپ کا مزار پور انوار چورہ شریف زیرا کیمل پور میں مرجع انام ہے ہر سال عرص کے موقع پر بے شمار مریدین اور موتک دین آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ